اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہے ہوں مرش چھولے ریسپی کافی مزیدار سی ریسپی ہے اور بہت جھٹ پڑ سے بن جاتی ہے اس کے علیے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے یہ دھو کے ساف کر لیا ہے اور اب اس کو مہرینیٹ کریں گے ون فورد کب دہی ڈالا ہے اور ڈیر ٹی سپون میں اس میں لیسن اندرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں سوکھی مسالوں میں میں نے ایک ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے اور کٹی کالے مرش لال مرش کا پاورڈر اور کٹی لال مرش یہ میں نے ڈیر ٹی سپون لی ہے دھنیا میں نے دو ٹی سپون لیا ہے اور حلدی میں نے آدھی ٹی سپون لی ہے نمک کیونکہ میں نے چھولے اوبارتے میں بھی ڈالا تھا تو ابھی میں کبھی ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون کے قریب اور چاٹ مسالہ میں ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں ایک نیبو کا رس ہے یہ یہ ڈال رہی ہوں اب ان سب چیزوں کو ڈال لینے کے بعد ملا لیں گے اچھی طرح سے چکن میں مکس کر لیں گے ان مسالوں کو اور مکس کر لینے کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تب تک اس کا مسالہ بھون لیں گے تو مسالے کے لیے میں نے تماتر اور پیاز لیا ہے سائز کا تماتر اور اس سے تھوڑا چھوٹا میں نے پیاز لیا ہے ان دونوں کو رفلی کٹ کر کے میں پیس لوں گے اور پیس کے اس کا فائن پیسٹ بنا لوں گی دوسری طرف میں نے چھولے لیا ہے ایک کپ چھولے لیا تھے جن کو میں نے رات بھر بھگو دیا تھا اور ابھی میں نے اسے پریشر گک کر لیا ہے ان چھولوں کو نمک ڈال کے میں نے پریشر گک کیا ہے تو چھولے تیار ہیں اور یہ جو پیاز تماتر میں نے پیس لیا ہے یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون کی اور دو ٹیبل سپون تیل لیا ہے اور اس میں میں ایک ٹی سپون زیرہ دو لونگیں 2 ہری الائچی ایک بڑی الائچی 1 کنج کا دالچین کا ٹکڑا اور 2 تیز پتے ڈالوں گی اس کے بعد اس میں جو پیاز اور ٹیماٹر پیس کے رکھے تھے یہ ٹائےierten اور اب اس پیاز اور ٹیماٹر کو اچھی طرح سے پوننا ہے اس کی کچھی ب کینٹر چالے جانے تک اور اس سے چھلے~~ پک جانے تک اسے پوننا ہے تو پیاز اور ٹیماٹر کا پیسٹ بہت اچھی تیر سپون گیا ہے اسے میں نے کور کر دیا تھا تاکہ اس کے چھیٹے ہوشتے نہیں اور یہ بھون گیا ہے تیل اس کا سرفس آؤٹ ہو گیا ہے اب اس میں جو مرینیٹ کیا ہوا چکن تھا یہ ایڈ کر دیں گے اور اس چکن کو تیز آنچ پر چلاتے ہوئے اس مسالے میں مکس کریں گے اور اس کو تب تک اس میں مکس کریں گے اور پکائیں گے جب تک کہ چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تھوڑا سفیدی سفیدی سے نہیں آجاتی چکن میں تب تک اسے تیز آنچ پر اس مسالے کے ساتھ سٹر کریں گے اب بھی اس کو کوکنگ نہیں کرنی ہے بس اس کو ہلکا سا اور اس پروسس میں دو سے تین سے چال منٹ لگتے ہیں بس تو یہ چکن دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو کچھ دیر سوتے کیا اور اس کا کلر چینج ہو گیا اب میں جو چنے میں نے اوبال کے رکھے تھے یہ میں ڈالوں گی لیکن میں بھی اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کروں گی صرف میں چنے چنے ڈالوں گی پانی میں بعد میں جب بلکل اینڈ میں جب چکن گل جائے گا تب اس میں پانی ایڈ کریں گے تو ابھی میں صرف چنے ڈال رہی ہوں چنے جو کہ میں نے ایک کپ لیے تھے پریشا ککی ہے نمک ڈال کے خالی صرف یہ ڈالیں گے تو چنے میں نے ڈال دیا ہے بینا پانی کے اور بس اب میں اسے چنوں کو مکس کروں گی اس گریوی میں اور اچھا مکس کر دینے کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر تاکہ چکن ٹینڈر ہو جائے اور پیچ پیچ میں اسے چلاتے رہیں گے پانی اس میں بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے بس اس کو کور کر کے رکھنا ہے چکن کی ٹینڈر ہونے تک تو الحمدل اللہ چکن ٹینڈر ہو گیا ہے سالن بھی بن گیا ہے اور اب میں اس میں گرنشن کروں گی لیکن اگر آپ اس میں گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو جس پانی میں وہ جو پانی چنے کا بچایا تھا وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو بان لے لیں نمک ٹیسٹ کر لیں اور اس کو باریکٹی ہری دھنیا دھنیا پودینہ ہری مرش باریکٹی ادرک سے اس کو گارنش کریں اور ساتھ میں ایک ٹیسپون کسوری میتھی اس میں ڈالیں گے اور یہ بہترین سے مرک چنر ریسی پی بن کر دیار ہے الحمدل اللہ اسے نان کے ساتھ ساب کریں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور پلیس دو سبسکرائب میر چینل اللہ حافظ